اگر آپ نے کپٹل سمارٹیٹی میں انویسٹ کر رکھا ہے یا آپ انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہی دس سے پندرہ دن آپ کے پاس سب سے کلیدی ٹائم ہے آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا ادروائز آپ کے لئے بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا ریزن اس کی یہ ہے کپٹل سمارٹیٹی کے جس ممبرز میں بھی آئے تک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ان کو دے ون سے جو ایک ہی خبر جس کا انتظار تھا وہ تھا انٹرچینج کب بنے گا یعنی جو انٹرچینج کام کنسٹرکشن کا روڈ کی اندر والی سائٹ پہ ہونا تھا اس آغاز ہو گیا تھا اور ابھی 15 سپٹمبر 2022 کو نیشنل ہائی وی آثورٹی کی طرف سے اوفیشلی یہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے ایف ڈی ویو کے سبسیڈری کمپنی جس کا نام ہے مور کہ اس پہ پراپرلی کنسٹرکشن کا آغاز کریں تو آپ کو آنے والے مہینے ڈیو مہینے میں پراپرلی مورٹر وے پہ کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کو جو مورٹر وے سے سلپ ان ہے یعنی آپ مورٹر وے سے کر اتر کے اندر جانا جائیں سائٹ کے تو آپ ایزلی وہاں سے جا ستے ہیں تو یہ میمبرز کے لیے بہت بڑا جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے اور جو میمبرز اینڈ یوزرز ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں دونوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آج کی دیٹ مگر آپ سمارٹی وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیٹ گھنڈے کا سفر ریکوائیڈ ہے جانے کے لیے ٹائم ہزار سی باتہ کلومیٹرز میں تقریبا 80 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے ریزن پہلے آپ کشمیر ہائیوے سے بھامرہ انٹرچینج موٹر وے سے پہ چڑھ کے آپ چکری انٹرچینج 56 کلومیٹر کا سفر وہ ہے پھر آپ دوبارہ پنڈی گی در واپس جاتے ہیں 22-23 کلومیٹر کا سفر وہ ہے تو آپ کو اچھا ہزارہ ٹائم لگتا ہے 80 پلس کلومیٹر کا ڈیسنس تو لگتا ہے ٹائم بڑا زیادہ لگتا ہے لیکن آپ سمارٹی کے جب انٹرچینج بنے گا جو تھلیا انٹرچینج سے آلماس تقریبا 7 کلومیٹر آگے ہے تو آپ کو میکسیم ٹائم جو 0 پوائنٹ سے چاہیے that is 25 مینٹس اگر آپ 0 پوائنٹ پہ دیکھیں 0 پوائنٹ سے لے کے بھامرہ انٹرچینج تک تو تمام راستے سگنل فری ہیں اور موٹر پہ ویسے سگنل فری ہے ہاں آپ کو ٹال ٹیکس پہ کرنا پڑے گا تھوڑا بہت وہ 20-30 روپے جو ہی ہوں گے لیکن آپ کو ایکسیس جو ہے سینٹر سے سینٹر سیٹی سے بڑی ایزی ہو جائے گی اس کی آپ دوسری بڑی ایزیم پل یہ لے لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمارٹ ٹی کے کمپیریزن کا مارکیٹ میں کوئی پروجیکٹ مل نہیں سکتا ریزن اس انٹرچینج کو حبیر رفیق جیسے سٹیچر کی کمپنی کو لینے کے لیے پانچ سال کا ٹائم دینے لگا ہے اور وہ بھی اربوں روپیہ لگا کے یہ فری میں انٹرچینج دوزار سی بات نہیں ملا کیونکہ سوائٹی کا 25602 کنال کا نو سی ہے ہم ملٹیبل با 60,000 کر لیں اتنی فیز تو صرف نیشنل ہائیو ایو اتھارٹی کو تو آپ کے لیے ایک golden opportunity اپنی investment کو hold کریں make sure کہ آپ نے 6 مہینے اپنے plot کو مت sell کریں جو بھی ہو جائے جو بھی offer آیا کل کو دولہ کی offer آرہی تھی profit کی آج آپ کو 20 لاکھ بھی offer آیا تو sell مت کریں اور اگر آپ کو آپ نے نہیں purchase کیا تو ابھی مارکیٹ چونکہ 10-15 دن کا time ہے اس میں properly machinery کی movement میں تو ابھی جتنا جلدی possible ہو سکے اس میں investment کریں کیونکہ اس کے بعد یہ دوبارہ موقع آپ کو نہیں ملنا اس کی میں بڑے کوئی سمپل ریزم تاہتا ہوں کہ جب بھی interchange motorway کے اوپر motorway پاکستان کی اس وقت سب سے flagship road ہے یعنی اس سے بہتر road اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے اور باقی جو آپ کو 360 view آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی location پہ اگر آپ گھر بنانا چاہیں یعنی living کے point ویسے رہنا چاہیں آپ سہر کے اسلامباد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں یعنی کہ جس بھی individual نے کراچی سے آنا ہے لاہور سے آنا ہے سیالکورٹ سے آنا ہے کھاریاں سے آنا ہے کہیں سے بھی آنا ہے اس نے motorway سے اسلامباد کا اگر motorway use کر رہے ہیں تو اسلامباد اگر داخل ہونے ہیں تو smart city کی interchange سے گزر کے جانے ہیں تو اس کی جو profitability ratio ہوگی وہ کسی اور society سے match ہی نہیں کرتی even though center اسلامباد میں بھی ہو تو اس کا اتنا return on investment نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تو آپ کو اسلامباد میں رہتے ہوئے پورا مارگلا view دوسرا آپ کو اندر چہان ڈیم کا view اور تیسرا motorway یعنی flagship کے road کے اوپر سب سے بڑا flagship interchange اور جان سے آگے 400 feet connectivity road اب جیسی interchange start ہوگا تھا وہ side پہ ground plus 20 ground plus 30 کے high rise towers بھی نظر آنے لگ جیں گے جو already jv's ہو چکے ہیں main believered charts of road پہ بہت سارے investors ایسے ہیں جو already یہ plots لے چکے ہیں اور اس پہ construction کا آس ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ سب سے modern city یہ بننے جا رہا ہے اگلے 2 سے 2.3 سال میں جب اس میں interchange operationalize ہوگی مکمل تو آپ کو شاید ہی possible ہو کہ آپ smart city میں دوبارہ اس rate پہ جو آج کا rate ہے اس پہ property بائے کرسکیں اس کی میں ایک سر example پاس میں دے چکا ہوں کئی دفعہ کہ آپ نے let's say اس کو return investment کی ratio کو چیک کرنا ہے تو گلبک گرینز اسلامباد 2006 ساتھ میں launch ہوا تھا 2015-16 تک وہ plot تو بکھتے ہی نہیں تھے plot کہتے ہیں گلبک کس نے جانا ہے آج پھر جب interchange بنا وہاں پہ گلبک اسلامباد highway کے اوپر تو سوا کروڑ کا plot چار کنال کا اٹھ کے چلا گیا ساڑھے چار کروڑ پہ اور پھر 2022 میں rate چیک کر لیں آپ تو آپ کو تقیبہ نو کروڑ کا plot ملتا ہے یاد رہے اسلامباد highway کی جو ویٹھ ہے دو سو ساٹھ فوٹ ہے اور گلبک گرینز کی جو main express way کی ویٹھ ہے وہ دو سو بیس فوٹ ہے تو یہاں پہ تین سو اسی فوٹ کا motorway اور چار سو فوٹ کا main boliver تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ چیزیں کہاں جائیں گی اب بھی آپ کے پاس nominal موقع اگر آپ کے پاس cash زیادہ نہیں ہے تو آپ ساڑھے تین ملک کا plot لے لیں cash in hand ہے تو کنال اور دوکرال کی inventory procure کریں پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ جس میں بھی آپ کی budget bracket fit آتی ہے اس میں plot لیں باقی آپ اس سرین پہ وہ letter کا رہے نظر آ رہا ہوگا پہلے جو 15 سپٹمبر کا letter officially FWO کی طرح سے approval ہو گیا ہے باقی میں on ground آپ کو جو google earth images سیٹلائٹ ہے وہاں سے اس چیز کو explain کر نقوشش کرتا ہوں کہ exactly کون سے جگہ پہ کیا چیز آئے گی پہ capital smartity کا master plan دیکھ سکتے ہیں اور master term جو آج کی ویڈیو بسکلی اس point کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے capital smartity کا m2 پہ interchange آج کو میں اس حوالے سے تمام detail explain کروں گا کہ اس interchange کے north east west south پہ چاروں سائٹ پہ کیا چیز locate کرے گی and overall اس interchange کو بینفیٹ ہوگا اس پورے ریجن کو اس کے حوالے سے بتاؤں گا اور ابھی اگر آپ google earth پہ itself ایک چیز دیکھ سکیں تو motorway کے opposite side پہ جو google earth پہ browning ہے وہ بھی آپ کا نظر آ رہی ہے تو اس side پہ overseas prime 2 یا overseas central کی جو non-balloted file ہیں جو پرانی file جتنی بھی non-balloted ہیں اب وہ motorway کے اس طرف ballot ہوں گی تو اگر آپ کے پاس resale میں opportunity ملتی ہے non-balloted file کیوں گے balloted file کا زیادہ سے بہت profit زیادہ ہے کافی زیادہ extensive profit ان کے تو آپ non-balloted file لیتے ہیں جو least profit ہوں کو ملتی ہے اور آپ کی جب ballot ہوگی وہ motorway کی اس side ہوگی تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ لیں raw land کتنی زیادہ available ہے یہاں بھی کچھ browning ہوئی ہوئی ہے اس جگہ پہ یعنی سوائیٹی جو پیچیز میں پرکورمنٹ کر رہی ہے اور بعد میں اس کو کمپیکٹ پیس کر کے پھر یہاں پہ آپ کو browning نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ تو کمپیکٹ پیس کر کے یہاں پہ سوائیٹی ایک ہی دفعہ پناہ ماسٹر پلین ریوائز کر کے لانچ کرے گی جب لانچ کرے گی تقریباً ڈیڑھلا کنال پہ یہ رکبہ بندہ ہے تو آپ کو یہاں پہ بہت ہی اچھا ریٹانر انویسمنٹ لے گا بہت ہاں بہت ہاں یہ انٹرچنج کی لوکیشن ہے میں آپ کو جو لائٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو تمام چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں اب یہ موٹر وے ام ٹو پر آپ دیکھیں آپ اسلامباز سے لاہور آ رہے ہیں یہ یہاں بھی آپ کو اس پوائنٹ پہ تھلیا انٹرچنج بنتا ہے تھلیا انٹرچنج یہ والا پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ سے آگے یہاں تقریباً ساتھ آٹھ کلومٹ کا ڈسسنس بنتا ہے اس علاوہ آپ ائرپورٹ وسینٹی میں آجاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹال پلازا اس لگا بھی یہ ٹال پلازا ہے اب اس ٹال پلازا سے دیکھیں آپ تو پہلا جو انٹرچنج آپ کو آتا ہے وہ آتا ہے تھلیا انٹرچنج جو تھلیا انٹرچنج سے بلکل جو نیکسٹ ہے اب یہ والا آریا دیکھیں جو اس کے راؤنڈ سراؤنڈنگ میں ہے اس انٹرچنج یعنی چھلیا انٹرچنج سے پیچھے بھامرہ انٹرچنج سراؤنڈنگ میں ٹاپ سٹی ہے یونیورسٹی ٹاؤن ہے محمداز سٹی ہے ائرپورٹ کی فسینٹی میں تو یہاں پہ آج انٹرچنج بننے سے پہلے جب آپ کو یہاں پہ ایکسیس نہیں ملی تھی یعنی کشمیر ہائیوے جب ایکسٹینڈ ہو کے یہاں تک نہیں آیا تھا پہلے کے ریٹ آپ زمین ڈاٹ کام پہ فلٹر لگائیں اور ریٹ چیک کر لیں تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا یہاں پہ کیا ریٹ تھا یہاں پہ کنال کا پلوٹ اٹھائیس لاکھ روپے کوئی نہیں لیتا تھا اور آج یہاں پہ سارے چارک روڈ کا کنال کا پلوٹ ہے جس بکوز کے انٹرچنج یہاں پہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے یہاں پہ روٹ ڈریکٹ بن گیا ہے امیجن کریں اس کا مین بولیورڈ جو ہے وہ تقریباً ایک سو سی فٹ کا ہے ٹاپ سٹی کا جو مین بولیورڈ ہے سیم گوستر موتاز سٹی جو انٹرچنج ہے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اس ریجن پہ اب یہ سمارٹ اٹھائیس کا انٹرچنج ہے اور اس انٹرچنج کے ساتھ فور انڈرڈ فیٹ کی وائیڈ بولیورڈ ہے تو فور انڈرڈ فیٹ کی بولیورڈ کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ انٹرچنج سے بطر کے آپ چار سو فٹ روڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہائی رائز ہوں گے ان کا سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ کسی اور سائیٹی سے میچ نہیں کر سکتا کیونکہ عام طور پر سائیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ساسی سے دو سو فٹ کا مین بولیورڈ ہوتا ہے اور اس پہ تقریباً چار کنال یا آٹھ کنال ایک کمرشل نکالے جاتے ہیں اس سے بڑا کمرشل نہیں نکالا جاتا یہاں میں منیوم کمرشل بیس بیس کنال کے ہوں گے تو ہائی رائز جو ہوگی وہ بلکل ایسی دوبائین ڈاؤنٹون کا کوئی ویو ملتا ہے اس طرح سے یہاں پہ ہائی رائز آپ کو ملیں گی اور ہائی رائز جب آگے اس سائٹ سے روڈ اڈائچو کا چار سو فٹ روڈ پہ تو یہ اس میں ہر ایک امنیٹی دنیا کی جو آپ مانگ سکتے ہیں ایک سیپرٹ سٹی کو انڈیپنڈنٹ سیلف سسٹین سٹی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تمام امنیٹیز یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ وارٹ لیول دیکھیں تو اس وقت یہاں پہ بور جو ہے ستر سے پچتر فٹ کا بور نکل رہا ہے اٹسیل فکر کرتے ہیں ہر انڈیویجول کے پاس ہر میمبر کے پاس گھر تک سوزائیٹی کی طرف سے وارٹ سپلائی کا کنیکشن آلیڈی موجود ہوگا اس کے علاوہ وارٹ کپ دیکھ لیں چہان ڈیم سوزائیٹی کے اندر پریمیسز میں آتا ہے ایٹین ہول پی جی ای سٹینڈڈ گولف کورس جس کو سب سے بڑی دنیا کے کمپنی ہے پیٹر ہرائڈائن جس نے ٹرم گولف کورسز ڈیزائن کیا جس دنیا میں سب سے سٹیٹ آف ڈی آرٹ گولف کورسز ہیں اس کی تقریباً نائن ہولز اکام اگلے سال اگز تک کمپلیٹ ہو جائے گا دو چیزیں ہوگیں اس کے علاوہ تھرڈ دیکھیں تو آپ کو یہاں سے ایلیویشن جو ملتی ہے یعنی یہ ایک ویلی ٹائپ ویو بنتا ہے آپ کے اس طرف دیکھیں تو میں نے جسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی یہ سارے خیری مورد کے پہاڑ ہیں اور اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہی خیری مورد رینج یہاں بھی ملتی ہے تو آپ کو وصنیٹی ایسی ملتی ہے کہ آپ کو ایکسیس بہت آسان ہے ائرپورٹ بلکل آپ کے وصنیٹی میں آتا ہے موٹر وی کے اوپر آپ کا انٹرچنج بنتا ہے اور انٹرچنج سے لے کے آپ کو ڈریکٹ اسلامباد ڈاؤن ٹاؤن تجھانے کے لیے کوئی بڑی ڈیفیکلٹی پیشنے آسکتی ہوں یہ انٹرچنج ہے یہاں سے نکل کے آپ 3 منٹ 2 منٹ یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں سے آگے آپ ائرپورٹ بھی ڈیویٹ ہو سکتے ہیں اور اسلامباد کی طرف ڈیریکٹ بھامرا سے ہوگے کشمیر ہائیوے پہ ڈیریکٹ بھی جا سکتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جانے والے دنوں میں ہوگا آپ کی ریل اسٹیٹ کی مارکٹ پہ وہ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس طرح کی لوکیشن پلس اس طرح کی ڈیویلپر کی گوڈویل کے ساتھ آپ کو پرجیکٹ اسلامباد راولپنڈی کی ڈومین میں نہیں ملتا آپ درم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامباد میں سب سے بیسٹرین پرجیکٹ کونس ہے تو میں کہتا ہوں صرف ایک کام کرو اس کا ڈیویلپر دیکھو کہ بنا کون رہا ہے اگر آپ کی کریڈیبلٹی اس بنانے والے بندے کریڈیبلٹی ہے جس کے پاس وہ پرجیکٹ ہے تو آپ کا پرجیکٹ 110% سکیور ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے جیسے ڈی ایچے کے پرجیکٹ لیٹ ہوتے ہیں دیو تو سنٹرن ریزن پولیٹیکل ریزن کہہ لیں یا کوئی بھی انسرٹینٹی کہہ لیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ریزن نہیں ہوتی کہ اس پرجیکٹ میں وہ میمبر جس نے انویسمنٹ کی ہے اس کی انویسمنٹ باؤنس بیک کر جائے اس کی انویسمنٹ ڈوب جائے ایسا کہیں نہیں ہوتا تو یہ انٹرچین کی لوکیشن بنتی ہے میں آپ کو انٹرچین کی لوکیشن کا پراپرلی وہ بھی دکھا رہتا ہوں آپ کو گوگل آرت پر ریورس کر کے آپ اس کو گر میں آپ کو ریورس کرتے ہیں جولائی ٹونٹی ون آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی لوکیشن تھی یہ میرے ٹونٹی ون کیا نظر آتا تھا سائٹ پر پھر اس کا بات دیکھ لیں جولائی ٹونٹی ٹونٹی سائٹ پہ یہاں پہ کچھ بھی اگزیسن نہیں کرتا صرف یہاں پہ آفیسز تھے اور بیک سائٹ بھی بالکل خالی تھی یہ سائٹ بھی بالکل رال لینڈ خالی تھی اس طرف کچھ بھی پرکور نہیں ہوا تھا ابھی آپ دیکھ لیں میں صرف مزید ریورس کرتا ہوں سائٹی کے آفیسز بننے کے پہلے جون ٹونٹی ٹونٹی نائنٹین میں یہاں پہ کچھ بھی اگزیسنس میں نہیں تھا رال لینڈ تھی بالکل رف لینڈ تھی رف لینڈ تھی پھر نومبر ٹونٹی نائنٹین میں سائٹی کے یہاں پہ آفیس بننا شروع ہوا یہ آپ کو آفیس کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہوگی یہ سائٹی کے کیمپ آفیس ہے جو انٹرشن بننے کے اس کے بالکل ساتھ ہی ہوگا یہاں پہ سائٹی کے سائٹ آفیسز ہیں جہاں پہ جو دیولپمنٹ کی منیجمنٹ ہے وہ بیٹھتے ہیں اس کو برگیڈے فلکشیر سائٹ کرتے ہیں اپریل ٹونٹی آفیسز تقریبا کافی ہاتھ کمٹیٹ ہوگا یہوالی سائٹ ابھی براؤنی ہوئی پھر می ٹونٹی آفیسز بن گیا لیکن یہوالی سائٹ اسی طرح رول انٹ پڑی ہویا دین جولائی ٹونٹی سیم از ایٹس کوئی ایسا بڑا ڈیفرنس نہیں آیا اصل ڈیفرنس جو ہے وہ می ٹونٹی ون میں آپ دیکھیں یہوالی سائٹ بھی ساری براؤن ہوگی ہے پھر اس کے لابا پیچز میں اس طرح بھی کافی زیادہ براؤنی ہو رہی ہے پیچھے والی سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہوالا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہوالا سارا ایریا براؤن ہوگا میں ایک ایمیج سے ریورس کرتا ہوں آپ یہ ایمیج دیکھ لیں جنوری ٹونٹی ون یہ ایمیج دیکھ لیں اور می ٹونٹی ون تو آپ کو سارے ایریا میں ایک دم براؤنگ ہوتی بھی نظر آئے گی یہ ایمیج سائٹ پہ ہے یہ سارا کیمپ آفیس کی بیک سائٹ پہ جو ریمیننگ ایمیج سائٹ پہ ہیں ان کو پلاس جو پرائیم ٹو کے میمبرز ان کو یہاں بھی ویلیٹ کیا جائے گا اور یہ انٹرچنگ کے ایکزیک پوائنٹ بنتا ہے موٹر وی پوائنٹ نمبر 332 333 نیکسٹ یہ آج کے لیٹ کی اپڈیٹ ایمیجز ہیں اس کے علاوہ بھی جو گوگل پہ یا تقریبا نمبر 21 کی ایمیجز اپڈیٹڈ ہیں اس سے زیادہ اپڈیٹ نہیں ہوئی جیسے بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں انشاءاللہ بات سوالے سے بھی ان فارم کر دوں گا for the time being یہ چار سائٹ بنتی ہیں یہ انٹرچنگ کی سائٹ بنتی ہیں ہم اس کی چار سائٹ ایکسپلین کرتا ہوں کہ چار سائٹ بنتا کیا ہے انٹرچنگ کی اگر بات کریں اوپر ہل سائٹ پہ نور سائٹ پہ تو آپ کو مورٹر ویم ایم ٹو ملتا ہے اس کے علاوہ ایفیشن ڈسٹک ملتا ہے اس پورے ڈسٹک میں فلائنگ اکیڈمی باقی جو اپارٹمنٹس ہوں گے اور باقی جو آفیسز ہوں گے وہ ائرپورٹ کے وصنیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پورا ڈسٹک ریزرف کیا گیا ہے اگر ہم ایسٹ سائٹ کی بات کریں تو ایسٹ سائٹ پہ چار سو فٹ کا روڈ ہے چار سو فٹ روڈ کے اپوزٹ سائٹ پہ گولف کورس پلس اوپرسیز ایسٹ بلوک آتا ہے یہ دونوں ایسٹ سائٹ میں بنتے ہیں یا نورثیسٹ کہہ لیں یہ اوپرسیز ایسٹ جو ہے یہ نورثیسٹ میں آتا ہے اور ویسے جو ایسٹ پہ پرپرلی آتا ہے وانتا ہے گولف کورس اگر ہم بات کریں ویسٹ سائیڈ پہ تو ویسٹ سائیڈ پہ اس کے جو نیا آئی تنگ اوورسیز ویسٹ ہی آئے گا اور اوورسیز ویسٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اوورسیز پرائیم ٹو یا باقی جو لیفٹ آور انیونٹری ہے اس کو یہاں پہ بیلٹ کیا جائے گا نیکسٹ اس کے ساؤس سائیڈ پہ دیکھیں تو ساؤس سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ یہاں پہ اوورسیز سینٹرل کا پورا بلوک آتا ہے اور انتہائی پریمیم لوکیشن کی یہ ساری ایریا بنتے ہیں اور سب سے بڑی جو ہے اپ ڈیٹ جانے والے آپ کو نومبر دوہزار بیس بائیس سے پہلے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی وہ ہے چیف کی طرف سے اس یونورسٹی کا افتتہ تو وہ آپ کو اگلے پندرہ دن بیس دن یا مہینے میں جب بھی مل جاتی ہے میرے حال میں وہ موٹرویس سلپ ان ملنے کے بعد یہاں ملے گی لیکن اینی کیس مل جائے گی یہاں پہ تو جب یہاں پہ ایکسس ہوگی چیف یہاں پہ آئیں گے زمین پہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سائٹی میں گورنمنٹ کے جو سب سے بڑے پاکستان کے گورنمنٹ پاکستان کے جو سب سے بڑے افیشل ہیں that is آرمی چیف جو کرنٹلی ہیں کمرچب باجوا جب وہ سائٹ وزٹ کریں گے اور یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی انٹرچینج کی نیو ٹیک یونیسٹی کی تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے ریٹس پر کس طرح کا امپیکٹ آئے گا تو میں نے آپ کو جتنی چیزیں کلیر ہو سکتے دی بتا دی ہیں کہ آپ کو ہر ایک وسینیٹی سیف سسٹین سیٹی میں اٹس سیف ملتی ہے آپ کو یہاں پہ لیونگ اچھی ملتی ہے بکوز آپ کا ویلی ٹائپ یو بنتے ہیں آپ کو وارٹر لیول بہت اچھا ملتے ہیں اسلامباد میں آپ کسی انڈویجول سے پوچھ کے دیکھ لیں نا تو سب سے پہلا مسئلہ کو بتائے گا ہے پانی کا مسئلہ اسلامباد is turning into کراچی ویری سون کیونکہ کراچی جس طرح ہے پانی کا مسئلہ اس طرح اسلامباد کا مسئلہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے وارٹر لیول جو ہے وارٹر ٹیبل جو دہائیڈ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے یعنی بور جا کے دو سو دس فٹ پہ نکلتے ہیں دو سو پچاس فٹ پہ تو سی پہ جا جاتی ہے اسے اکسپلین کرتا ہوں یہ اوورال جو میں آپ کو چیزیں اکسپلین کی ہیں یہ اس وقت آج کی ریالیٹی ہے کہ سائٹ پہ پروپرلی انٹرچینج ہے کام جو ہے وہ اگلے پندرہ سے بیس دن میں آپ کو سائٹ پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا نیشنل ہائی وی آثورٹی کی طرف سے جس کی سبسیڈری کمپنی ایف ڈیویو نے ایف ڈیویو کو کنٹریکٹ پاس کیا ہے جس کی سبسیڈری کمپنی جس کا نام ہے مور وہ اس پہ کنسٹرکشن کا آغاز کرے گی اگر ایک ریالیٹیم فٹیج اور اس میں اپنی سکرین پہ وہی انٹرچینج کی جو سائٹ ہے جو میں نے پہ گوگل ارث پہ کو ایکسپلین کی ہے تمام چیزیں اس کی ایکچول سائٹ فٹیج دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ انٹرچینج جو اس وقت کرنٹلی مندوال بریج ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ یہ بھی لوب میں آج ایک اس طرح سے تو یہاں پہ انٹرچینج کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جب یہ انٹرچینج کنسٹرکشن مکمل ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پوجیکٹ اسلامباد راول پر نہیں یا پاکستان میں کوئی پوجیکٹ ایسا ہوگا جس کے پاس اتنی شاندار لوکیشن ہوگی تو ایک پروپٹی میں بڑی فیموس کوٹیشن ہے there are three things in real estate which really matters number one location number two location and number three location that is said by Donald Trump the ex-vius president تو اپنے لحاظ سے وہ پروپٹی کے ساتھ جو اٹائک ہون ہے تو ان کی یہ چیز جب 100% صحیح ثابت ہوگی پہلے بھی پاسٹ میں ہوئی ہے کہ جب لوکیشن آپ کے پاس سائٹی کے پاس اچھی ہوتی ہے تو کوئی چیز بعد میں matter نہیں کرتی کیونکہ سائٹی کے پاس تمام amenities جو اپنی ہونی چاہیے کہ سائٹی کے پاس جو state of the art کلاتی ہیں golf course ہو گیا اس کے لئے آپ کا جتنے districts ہیں تمام IT districts separate ہے اس کے لئے healthcare districts separate ہے living کے لئے residential districts separate ہیں ہر چیز separate اپنے ہون پہ ایک full fledgy city ہے جس طرح کہ اسلامباد ایک city ہے تو اس طرح سے آپ کو اسلامباد میں capital smartity اسلامباد کی دروازے پہ آپ کو ایک نیا modern اسلامباد ملے گا یا smart اسلامباد ملے گا تو یہ smartity کا future ہے interchange کیونکہ ہر member کو انتظار تھا ہر individual ہر sales partner ہر dealer ہر بندے کو انتظار تھا کہ کب interchange بنے گا کب smartity کا جو rates ہیں مارکٹ میں jumps لیں گے تو یہ آج وہ time آگیا ہے تو maximum window جو بچتی ہے کسی individual کے پاس بھی وہ 15 سے 20 دن کی window ہے اس کے بعد یہاں کے rates جویں وہ ہاتھ سے slip ہونا شروع ہو جائیں گے so yours this was it from today اگر آپ وہ capital smartity یا لاہور smartity میں booking کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو number آپ کے screen پر available ہے مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تکلیے خدا حافظ